آپ کی ملاقات کرواؤں گا خیبر پختونخواہ کے پہلے یوٹیوبر اور ویلوگر تاہیر خان سے ایک رشن کھولا جہاں پر دمپخت بڑا کمال کا بنتا ہے تاہیر خان سے ان کی کامیابی کے سٹوری سنتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دمپخت کن مراحل سے گزرتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے اس کی پوری ترقیب بھی دکھائیں گے اسلام علیکم آپ دیکھنے اردو پوائٹ میرا نام دانش حسین میں اسلام بات آیا ہوں آپ کی ملاقات کرواؤں گا خیبر پختونخواہ کے پہلے یوٹیوبر اور ویلوگر تاہیر خان سے جنہوں نے سعودی عرب میں ایک گرافک ڈیزائنر کی نوکری کی اور ترقی کرتے کرتے اسی کمپری میں ایم ڈی بن گئے پاکستان واپس آئے ویلوگنگ کی ایک ریشنٹ کھولا جہاں پر دمپخت بڑا کمال کا بنتا ہے تاہیر خان سے ان کی کامیابی کے سٹوری سنتے ہیں آئی میرے ساتھ تو تاہیر بھئی یہ ہے آپ کا کیشن جی دانش بھئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تندور افغانی نان روغانی نان جو لگتے ہیں وہ ہمارے قابلی پلاؤں ہیں اور وہ دمپوخ کے لیے ہمارا سپیشل پلاؤں بنتا ہے یہاں پر جتنی بھی ہمارے شنواری فیمس کڑائیاں ہیں تو وہ یہاں پر بنتی ہے خاص اور پر قابلی پلاؤں آپ کا مشہور ہے لیکن دمپوخت خاص اور پر آج ہم نے خواتین و حضرات فوکس دمپوخت بھی کرنا ہے جی جی دمپوخ سپیشیلٹی ہماری اور بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں ما شاء اللہ تو آپ پہ بھی کلائیں گے آپ بھی ٹرائے کریں گے انشاء اللہ ٹرائے بھی کریں گے آپ کو ریویو بھی دیں گے اور سال سال ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے بنتا کیسے ہے ریسی بھی یا پورا طریقہ وہ بڑی لوگوں کو تجسس ہوتا ہے جی جی انشاء اللہ وہ بھی لوگ اردو پوائنٹ کے شیشے پہ دیکھیں گے کہ ہمارے دمپوخت کس طرح بنتا ہے پھر اس کو ہم کس طرح نکالتے ہیں اور کس طرح ہماری ٹیم ان کو سرف کراتی ہے تو وہ بھی انشاء اللہ آپ کے دیکھنے والے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا ریسنٹ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جو حجرہ بنایا ہے وہاں بڑا کمال ہے وہاں چلتے ہیں آپ کی سٹوری بھی سنتے ہیں جو آپ کی کامیاب سٹوری ہے اور آپ کے حجرہ بھی دیکھتے ہیں پلیز آئیے طاہر بھائی کچن تو آپ کا دیکھ لیا دمپوخت بھی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے بنتا ہے اور کیا اس میں لذت ہے خاص طور پر یہ کہانی جاننا بڑا ضروری ہے کہ شروعات کہاں سے ہوگی ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک پہلے زیرو پوائنٹ ہوتا ہے کیا آپ کی زندگی میں تھا جی جی بلکل میں نہائی تھی ایک بٹخیلہ کہتے ہیں ملاکن پہاڑو والے علاقہ اسے بلاؤن کرتا ہوں میرے ابو آرمی میں تھے پھر ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے ٹف جاب وہ ٹرک ڈرائور تھے اور ہم چے بہن بھائیوں کو انہوں نے پڑھایا لکھایا اور بچپن سے مجھے بزنس کا بڑا شوق تھا ویڈیو گرافی سے ان چیزوں سے کافی شوق تھا تو اٹھارہ اننیس سال کی عمر میں میں نے بزنس بھی سٹارٹ کیا تھا میں لاہور آتا تھا جہاں پہ آپ لوگ کا ہیڈ آفیس ہے وہاں سے میں حفیظ سینٹر سے کمپیٹر وغیرہ خرید کے تو سوات ملاکن میں بیشتا تھا کالج پڑھائی بھی کرتا تھا اور بزنس بھی ساتھ کرتا تھا پھر دوہزار دس میں میں سعودیا گیا اور وہاں سے میں نے اس اپوٹوگرافر میں نے کام شروع کیا اور آئیستہ آئیستہ پھر ایک کمپنی میں جوب مجھے مل گئی گراپک ڈیزائننگ کا اور پھر الحمدللہ سات سال محنت کرنے کے بعد اسی کمپنی کا میں منیجن ڈائریکٹر بنا گراپک سے میں سیل میں چلا گیا سیل سے مارکٹنگ میں مارکٹنگ سے منیجن ڈائریکٹر میرا بچپن سے ایک شوق ہے کہ میں جگہ پہ نہیں ٹھیکتا میں کوشش کرتا ہوں کہ امپرومنٹ لاؤں وہ چیزیں کروں جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو میں کرتا گیا اللہ نے عزت دی بہت چوٹے سے سٹارٹ لیا تھا سعودیہ میں اور پھر الحمدللہ کمپنی کا منیجن ڈائریکٹر بنا پھر سوشل میڈیا میں نے سٹارٹ کی اور وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے پاکستانیوں کا امیج باہر عربی لوگ بھری نظر سے دیکھتے تھے بات بھی سینی کرتے تھے کہ یہ لوگ کو کچھ بتا نہیں خاص کر ہمارے جو پشتون ٹرائب کے لوگ تھے تو جب میں نے ویلوگرز کو دیکھے جو یویسے کی ویلوگر تھے یوکے کی ویلوگر تھے اربیک ویلوگر تھے تو وہ ویلوگنگ کے ذریعے اپنا کلچر اپنا لوگ دنیا کو دکھاتے تھے تو میں نے بھی یہ سوچا کہ پشتوں میں کوئی بھی ویلوگر نہیں ہے تو میں پشتونوں کا پہلا ویلوگر تھا میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی تو وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت پسند کیا پھر اوورسیز میں آپ کو پتے ہوگئے میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگوں کے بڑے مسائل تھے پھر میں نے سوشل ایکٹیویٹی شروع کی جہاں جہاں پہ مسائل ہوتے تھے میں اس جگہ پہ جا کے وہ مسائل ہائلائٹ کرتا تھا گورنمنٹ کو دکھاتا تھا یہ در سے وہ الحمدللہ بہت ساری ایشوز سالب ہو گئی پھر سات آٹھ سال وہاں پہ گزارے اور ایک خدمت کرنے گیا تھا تو اسی وجہ سے وہ میری نوکری تھی میری بچے وہاں پہ تھے میری فیملی وہاں پہ تھے میں بہت ماشاءاللہ اللہ نے سب کچھ دیے ہوا تھا وہاں پہ لیکن وہ سوشل ورک کی وجہ سے وہ میرا ویزا ختم ہوا کہ پیل نے مجھے پاکستان بھیجا کہ آپ ادھر ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے وہ کام فیہ فوکس نہیں ہے تو میں نے کہا رب میرا اوپر اللہ ہے آپ تو نہیں ہیں تو میں پاکستان آیا زیرو سے سٹارٹ کیا لوگ جانتے تھے تو سوات میں بڑخیلہ میں اپنا ٹریول ایجنسی بنائی ہو وہاں پہ پر دیر میں ایک برانچ بنایا تو الحمدللہ جتنا میں سعودیہ میں کماتا تھا تو اس سے زیادہ اللہ مجھے اپنے گھر میں دینے لگا کوویڈ میں جو پینڈیمک تھا اس میں ہم نے راشن بہت زیادہ تقسیم کی تو وہاں پہ دوستوں نے کہا تھا کہ بزنس آپ کا تھا وہ تو آپ کا ڈاؤن ہو گیا ہے اب اپنی لئے بھی کچھ سوچو تو یہ میں آپ سے آف تا کیمرہ بھی کہا کہ میں ان کو یہی بات کی کہ ہم جس کے لئے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں سوچے گا اگر ہم دل سے کام کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ لوگ ہمیں اچھا گئے کہ یہ لوگ اچھے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اگر ہم اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں تو اللہ اس کا صلح ہمیں ضرور دے گا تو پھر دوست سے بات ہوئی اس نے کہا کھرائے آپ سے نہیں لیں گے اب اسلام آباد میں آپ ایک جگہ پہ ریسٹرنٹ کھولیں گے تو اس کی سیکیورٹی دینی پڑتی دس لاکھ بیس لاکھ دوست کی میرے بانی تھی سانے چیزیں خود ہی آپ کی حق میں بہتر ہوتی لیں جی وہی بات تھی نا ان دوستے سے جو میں نے بات کی تھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے سوچے گا اچھا جی جب کرایا کا ٹینشن ختم ہوا کہ میں آپ سے کرائے نہیں لوں گا پھر انویسمنٹ کی بات آگئی تو تقریباً اسی لاکھ تک انویسمنٹ ریسٹرنٹ پہ آ رہا تھا تو اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے تو پھر اس دوست کی میرے بانی ہے کہ اس نے کہا اگر چلو انویسمنٹ میں میں کر لیتا ہوں اپنا نام لگائے آپ کو لوگ جانتے ہیں میرے پاس انویسمنٹ ہے تو میں انویسمنٹ کر لیتا ہوں اگر آپ نے کمائے تو مجھے ریٹن کر دینا اگر آپ نے نہیں کمائے تو میری جگہ ہے تو وہ بہت بڑی اپورچنیٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے تھی لوگوں کی دعائے جو کام ہم نے کیے شاید کسی کی دعا لگی ہوگی تو پھر ریسٹرنٹ یہاں پہ کولا جو پہلے دن کا میں آپ کو بتاتا چلوں جب پہلے دن ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارے شیپ صاحب بارہ بندے تھے ہم نے بارہ بندوں سے سٹارٹ کیا تھا تو وہ شیپ صاحب بارہ دنبے لے گا ہے ادھر پہ لٹکا ہے میں اس کو بلائے یار خدا کا خوف کرو پہلا دن ہے یا بکیں گے یا نہیں بکیں گے تو اس نے کہا نہیں سر یہ تو جگہ بہت بڑی جگہ ہے وہ برا دیکھتا ہے اگر ہم یہاں پہ خالی رکھے شام ہوا پہلا دن تھا تو ماشاءاللہ اتنے لوگ آ گئے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنے اپنے ابو جی سے میں نے افتتا کروایا دعا کیا اللہ سے کہ نیا بزنس ایک بندے نے اتنا ٹرسٹ کے اتنی انویسمنٹ کی کہ یہ ضائع نہ ہو جائے تو جب شام وہ جو آٹھ دنبے تھے وہ دو گھنٹے میں ختم ہوئے پھر اور ہم نے منگوائے پھر اسی دن سے لے کر آج تک الحمدلہ ہم نے لاؤس نہیں کیا کام رکا نہیں کام رکا نہیں اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ بس وہ سسٹم چل پڑا چلیں اب یہ سسٹم کیسا چل رہا ہے وہ بھی سارا دیکھتے ہیں دمپوک تک بنتے ہوئے تیار کرتی ہیں اور دیکھتے ہیں بنتا کیا سا ہے چلیں جی جی بالکل آجائیں چلیں تو جناب اب ہم آگے ہیں اس خاص مرحلے کے جارے جہاں مسالہ لگ رہا ہے میرینیٹ ہوتا ہے یہ پورا بکرا جی دانج بھائی یہ وہ سیکٹر ہے جہاں پہ بکرے کو ساپ کر کے پھر ہمارے شپ صاحب جو ہے وہ مسالہ دیتے ہیں اور مسالہ کرنے کے بعد اس کو وہ جو پتیلہ دمپوک پتیلہ کو شپ کرتے ہیں خاص طور پر دمپوکت جو ایک روایتی بنا کرتا تھا قدیمی دور میں یہ ابھی بھی کچھ جگہوں پر خیبر وختونخواہ میں بنتا ہوگا وہ جیسے تندور ہوتا ہے زمین کے اندر اسے دبایا جاتا تھا اور اسے نمک ڈالا جاتا تھا اب اس میں بھی کیا ریسیوی میں تبدیلی آگئی ہے دانج بھائی وہ بھی ہمارے پاس ہے اسے بولتے ایک کھڑا دمپوک وہ جو ہماری روف ٹاپ پہ ہے تو ہم نے ایک تندور بنایا ہے اور وہ پتانی سٹائل جو ہم پتان پسند کرتے زیادہ تر تو اس پہ یہ مسالے نہیں ڈالتے یہ تو ہم پنجاب میں یہاں پہ ابھی سٹارٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو ما شاء اللہ مسالے یہ مرچ وغیرہ پسند ہوتے تو اس لئے یہاں پہ مرچ مسالہ لگاتے ہیں جو ہمارا پختون ٹرڈیشنل ہوتا ہے تو اس پہ صرف ہم نمک چڑھکے تندور کے اندر بند کر کے وہ تین چار گھنٹے میں تیار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اب فیون بن چکا ہے کمبینیشن ہے پنجاب اور خیبر بخدون خاک جی جی ہم چاہتے ہیں کہ پتان بھائیوں کو بھی سرف کریں اپنے پنجابی بھائیوں کو بھی سرف کریں تو یہ آپ لوگ کے لئے خصوص انشاءاللہ اب آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے اور اب بتائیں گے کہ آپ کے مرضی کی مطابق بنایا ہے کی نہیں یہ اب خاص طور پر ہمارے لئے تیار ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ بس مسالہ زیادہ بھی نہ لگے گے ہم اتنے بھی شکین نہیں ہیں مسالہ کے نہیں انشاءاللہ جب آپ ڈرائے کریں گے تو آپ پھر آنسٹ ریو آپ نے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اب یہ اب تیار ہو رہا ہے پورا پروسس ہم نے دکھانا ہے اس پر یہ مسالہ لگے گا اس کے بعد کتنی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا مہری نیشن کے لئے زیادہ سے زیادہ اس پر لگتے ہیں تین سے چار گھنٹے تک تین سے چار گھنٹے ہاں تو آپ نے انتظار بھی کرنا ہوگا اس وقت ہم گفشپ بھی لگائیں گے کعوہ بھی پیائیں گے چاہی بھی پیائیں گے ساتھ میں انشاءاللہ اور اس کے بعد اس میں چاول بھرے جائیں گے چاول ساتھ ہی بھر دیے جاتے ہیں جی جی اس طرح مسالہ دیکھیں پھر اس کے پیٹ کے اندر یہ پولاؤ جو ہوتا ہے یہ ہارپ ڈن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ڈالتے ڈرائی فروٹ ڈالتے پھر اس کو یہاں سے سٹیچنگ کراتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے ایک تو پلاؤ کا ذائقہ ہوتا ہے اس کا اپنا الگ ذائقہ ہوتا ہے انشاءاللہ اب اس کے اگلے مرحلے کے جانب جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا جب ہم اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ اب اگلا جو سین ہوگا تو وہ آپ تیار دمپو ہی دیکھیں گے انشاءاللہ جی تو بلاکھر چار گھنٹے انتظار کے بعد اب یہ دمپو تیار ہو جکا ہے جی جی دانش بھائی سوری آپ لوگ کو زیادہ ویٹ کر آیا لیکن یہ چیز اس طرح ہے کہ چار گھنٹے آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں ہمارے پاس سبر کا پھل نمکین ہے یہ نمکین بھی ہے اور مرچ بھی اس میں ہے مرچ بھی زیادہ ہے ساتھ سے یہ چیزیں آپ ڈالتے ہیں اس میں اس کا کتنا اس میں امپورٹنٹ ڈرول ہے اس انتظار کے علاوہ یہ وہ ٹروجیشنل ہوتا ہے نا ایک وہ لوگوں کو بھی عجیب لگتا ہے کہ دمبے کے پیٹ میں چاول کیس طرح بنتے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہیں اور یہ اس طرح نہیں ہوتا جب لوگ آتے ہیں تو وہ چار پانچ گھنٹے پہلے ایک دو دن پہلے آرڈر دیتے ہیں یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ آکے کیا اور مجھے دمپوخ کلا دیں چار گھنٹے کون بیٹھے گا تو وہ آرڈر کرتے کال کرتے اور پھر آکے تو وہ چیز ان کو مل جاتی ہے اور یہ دمپوخت کی خاص بات ہی ہے کہ یہ مکمل بکرے یا دنبے کی بنتی ہیں اس میں یہ نہیں کہ ایک پیس ایک کلو دو کلو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ فرس ٹیم پاکستان میں میں نہیں کیا ہے جب زیادہ کالز آ رہی تھے کہ ہم پورا تو نہیں کہا سکتے ایک تیس پین تیس دار کون پہ کرے گا پھر یہ ایڈیا میرے ذہن میں آیا کہ اس کو پیسیز میں ابھی دو کھیجی منیموم ہم بیج رہے اور وہ اینی ٹائم آویلیبل ہوتا ہے جب آپ ٹکی آر آتے ہیں تو اس کے یہ پتیلے لگے ہوتے ہیں تو وہ ڈیلی ہم تین سو چار سو کھیجی سیل کرتے ہیں آپ ابھی دو بندے تو آپ دو کھیجی آرام سے کھا سکتے ہیں سیل اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو بڑے ایکنومیقل آفر بھی دے دی ہے ان لوگوں کو جو ایک دو لوگ ہیں وہ پورا بکرا کیا لے کے کریں گے اس طرح ہے دانش بھائی جب ہم نے لانچ کیا تو ایٹی پرسنٹ کلائنٹ اس طرح آتے کہ ان کو دو کلو تین کلو اور ہمارے جو کال سینٹر تھی تو وہ منع کرتے تھے تو میں نے کہا یہ کلائنٹ ہے اور زیادہ تر لوگ گلا بھی کرتے کہ غریب لوگ نہیں کہا سکتے تو میں نے دو کھیجی سی سٹارٹ کیا میں نے کہا آکے وہی پرائیس ہے اگر آپ پورا دنبا کاتے ہیں تو وہی پرائیس ہے اگر آپ دو کھیجی کہاتے ہیں تو وہی کھیجی کا سیم پرائیس ہے اس کو ہم نے ایکسٹرانی کیا تاکہ غریب بندہ بھی آکے وہ کہا سکے دنبا پورت کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی اچھا ہے یا صرف باتیں بنی ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہوتوپانٹ کے لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ میں ڈائیٹ بھی ہوں لیکن میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ دانش بھائی آئیں گے تو ہم ڈائیٹ کو ایسے کی تیسی کریں گے ہم بھی کہنا کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے اس کا مطلب ہے جو خود بناتے ہیں یا جن کی زیرے نگرانی سارے بندہ ہیں وہ خود ڈائیٹنگ کرتے ہیں ہاں ڈائیٹنگ فل ڈائیٹ دس کیجی میں نے لوس کیا ہے دو مہینوں میں تو اب جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی ہیں ویسے تاہیر بھائی کھانے میں تو یہ پتہ نہیں کیسا ہے لیکن یقینی طور پر دیکھنے میں بڑا لا جواب ہے ابھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح یہ مجھے امید ہے کہ جس طرح یہ دیکھتا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ آپ اس سے مزہ بھی لیں گے چلے جناب ارثو پائنٹ کی جتنے دیکھنے والے ان کے لئے بھی بڑا اکسلوسف لی ہوگا ہم نے ریسیپی تو تقریباً ساری بتا دیا اب اس میں کھا کے بتاتے ہیں کہ واقعی اچھا ہے یہ سر بات دی یہ بڑا ہی لا جواب ہے اور جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بندہ دو کلو بھی کھا جاتا ہے اتنا لائٹ واقعی لکھ رہا ہے کہ یہ تو بڑے آرام سے ہم لوگ کھا جاتے ہیں ایسے یہ بعض لوگ ہوتے دو ادار کے کڑائی کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آکے دو ادار پر یہ بھی ٹرائے کر لیں مجھے خوش ہی ہوئے کہ آپ کو یہ پسند آئے اس کا ٹیسٹ واقعی کڑائی سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی لا جواب ہے کمال اور اتنا لائٹ ہے لگی نہیں نا کہ ہلک سے ایسے اتر گئے جیسے روئی بہت شکریہ بہت شکریہ دانج بھائی مجھے خوش ہی کہ آپ کو پسند آئے اور جو کھینی دور پر آپ کو بھی جو کھا چکے ہیں ان کو تو پسند آئے گا لیکن جو نہیں کھا چکے تو انہوں نے بڑا مس کیا ہے تو دمپک ضرور کھائیں گھر میں بنائیں یا باہر جا کے لیکن کھائیں اس جگہ سے جہاں ایک شیف اچھو جی جی یہ ضروری ہے ویسے نہیں آپ تیسے بارہ پندرہ دار کا بکرا لیں اور گھر میں بنائیں اس کا جب آپ پتیلے کا سر ہٹائے تو وہ جلو وہ تو پہلے سیکھ لیں پھر گھر میں بھی بنائیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت شکریہ تاہیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے کمال کی موٹیویشن سٹوری اور ریسٹورنٹ میں جو ان کا کھانا ہے وہ بھی لا جواب ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانی شزین کو اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نکے پان